بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کا وی لاغ کرتے ہیں جی شروع تو آج صبح جو ہے نا جب میں ایڈیوٹی کے لیے آنے لگا تو میرال اور میرال کی ماما میرے ساتھ ہی آئی تھی میں نے ان کو ہسپٹل ڈراب کیا تھا جو میری میسیز ہیں ان کی جو دادی ماں ہیں بڑی ماما وہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ ہسپٹل ہسپٹل آئیز تھی ان کو ناڑ جو ڈیابیٹیز ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی لیگ میں انفیکشن ہو گیا ہوا تو ابھی وہ ڈسچارج ہو گئی ہیں وہ بھی واپس جا رہی ہیں اور میں بھی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے تو میرال لوگوں کو رسیب کر لیا یہاں پہ آئی ہو گیا ایک فیبرکز کی شاپ ہے یہاں پہ انہوں نے بڑی ماما لوگوں نے کپڑے لینے تھے شاید وہ کپڑے پسند کر رہے ہیں اور میں میرال کو لے کے اس طرف آگیا ہوں تم کوئی موقع کھا لینا جانے دینا ہاں ایک کلر کوم کوم سے ہو اس کے لیے دیکھ رہی ہو گڑی ماما ماما کے لیے میں نے سمجھا شاید اپنے لیے ابھی ہم جو اس وقت مال آپ سے ہالکورڈ میں انٹر ہونے والے ہیں پارکنگ میں جو ہے نا وہ گاڑی پھڑی کر کے آئے ہیں تو بیگم کو میں کہہ رہا تھا کہ بیگم آیادت کے لیے آئی ہے تو پھر بھی شاپنگ کوئی موقع تو خالی جانے دیا کر تو سوٹ ایک لینا ہے وہاں سے پسند نہیں آیا ہی نے تو کہہ رہی ہیں مال آپ سے ہالکورڈ جانا چلو کوئی بات نہیں کہنا نہ چلو کوئی بات نہیں کہنا نہ دیا کریں ابھی کوئی سوٹ پسند آگیا ہے ایک شاپ سے دوسری میں دوسری سے تھیسری میں میں نے کلر کیا ہوں جو خلال تانیوں کو بھی دارا تو دید رہے ہیں تو آپ کو پتا بھی اندرک شاپنشان دے کیا کیونسا کلر تنڈو رہی ہے جو تمہیں ملنے رہا اچھا ہے تو لیلو اچھا ہے تو لیلو اچھا ہے آنجی میرا ماما کو نہیں چود پساند آرہا ہم 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 جناب بیگم کو یہ والا سوٹ جوایا وہ پساند آیا اور ٹو پیس ہے آف پہ لگا ہوا تھا چلیں خیر جلدی جان چھوٹ گئی ہے وہ پہلہ مو جا تھا وہ پہلہ مو جا تھا خلاہ موالا میرا دنگی کا اینا بھائی میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی بھائی سیدی بھائی سیدی جی تقریبا کوئی آدھے گھنٹے کی مشکت ہی کرنی پڑی ہے تو جلدی ہی بیگم کو سوٹ پساند آگیا کیونکہ میں کلر یہ دو سوچے بہتے ہیں اسی لیے نہیں تو تقریبا دو تین گھنٹے تو کئی نہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ بھی ہم واپسی کے لیے نکلتے ہیں ابھیر جو ہے وہ سکول سے آگیا ہوگا اور پریشان نہ ہو رہا ہو فائنلی ابھیر جو ہے وہ ویٹ کر کر کے سو گیا ہوا اور اس نے یونی فارم بھی چینج نی کیا ایسا ہی سو گیا ہوا ابھی بیٹا یونی فارم بھی نہیں بتا رہا ایسا ہی سو گیا ہوا اب اکار بھائی کی کال آئی تھی کہ سر آج سے جیم کو ہم نے ری جائن کر رہا ہے تین چار ماہ پہلے میں جیم پر ویڈیو بنائی تھی تو اس دن کے بعد میں جائے نہیں سکتا ایسی مصروف کی آدھ بڑھ گئی تھی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اکار کی کال آئی ہے کہ آج سے ہم دوبارہ سے ری جائن کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم سٹی ہاؤسنگ نہیں جا پائیں گے چار پانچ کلومیٹر چھ کلومیٹر ڈسٹنس سردی ہے تو شام کے وقت تہہ کرنا تو ہم اپنے ہی جو محلے میں جیم ہے بے شاک اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ہم وہ ہی جائن کریں گے اٹھ گئے ہو آگے ہو ہم سو رہے تھے ہم آگے تھے شرم نہیں آتی بوڑے ہو گئے ہو ابھی بھی فیٹر لے کے سوتے ہو پیٹا گلاس میں دودھ پیا کرو ہم جی تو اس تو اپنا ہو گیا جیم ٹائم میں اس وقت آ چکا ہوں بکار بھائی کے پیٹرول پامپے یہاں سے ہم جائیں گے جیم اور جیم جو دیسی والا اپنا ہے قریبی جو محلے والا ہے اس ہی میں جائیں گے اور بکار بھائی نے پہلا دن ہے تو کہہ رہے تھے ہمت نہیں ہوگی تھوڑی سی تو تین چار ماہ بعد کے بعد جا رہے ہیں تو آپ کو انرجی ڈرنک پلاتا ہوں انہوں نے مجھے جناب یہ سائیکاٹک انرجی ڈرنک جو ہے نا یہ میرے لئے بنا کر رکھا ہے تو انہوں نے بھی پی لیا تو وہ گار جا رہے ہیں اب ریڈ ہونے کے لئے تو میں دیکھ رہا تھا اس کے انگریڈینٹس تو اس میں بہت ہائی کیفین ہے تو میں کسی بھی بگنر کو جو نینے جیم جوائن کرتا ہے اس طرح کی چیزیں ریکمنٹ نہیں کرتا ہم لوگ پرانے ہیں تو ہم آف اینڈان پھر بھی کبھی بھاری یوز کرتے ہیں تو چلیئے میں انجوائے کرتا ہوں اپنا انرجی ڈرنک اور ریڈ ہوتا ہوں جیم کے لئے آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا محمد آدم کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی